اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ میں آپ کی ٹیچر مصر رشیدہ جان جو پشاور مارڈر سکول میں آپ کو اردو پڑھاتی ہیں اچھا بچے میں آج آپ کو جماعت دہم کا سبق نمبر دو پرنانی اور میرا لیکچر ہے سیون لیکچر نمبر سیون اور سبق نمبر دو پرنانی وہ آج میں آپ کو پڑھاؤں گی کل ہم نے پڑھا تھا شاہِ اشرف سبوہی کے بارے میں کل ہم نے پرنانی کے مصنف پرنانی کا مصنف کون ہے اشرف سبوہی اس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا اور اس میں اہم اہم باتیں کون کون سی تھی کہ اشرف سبوہی کا تعلق کس کے خاندان سے تھا ڈپٹی نظیر احمد کے خاندان سے اس کا تعلق تھا اور انہوں نے مہنامہ کون سا جاری کیا تھا ارمغان دوستانہ تعلقات کس کے ساتھ تھے اس کے حکیم محمد سعید کے ساتھ اور افسر تقریبات کہاں پر مقرر ہوئے تھے ہمدرد میں ہمدرد کس کا تھا حکیم محمد سعید اچھا آج ہم نے پڑھنا ہے پرنانی کے بارے میں جو کہ ایک شخصی خاکہ ہے ایک شخصی خاکہ ہے پرنانی ایک شخصی خاکہ ہے اور اس کو لکھا کس نے ہے اشرف سبوہی نے آج ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے اس میں پرنانی میں ہم نے آج اس میں پڑھنا ہے دیکھیں اس میں مائنڈ میپ میں نے دیکھ ماضی اس کا پرنانی کا اور اس کا رہنا سہنا احمد مرزا کا سلوک اور اس کا بڑھاپا اور خاندان اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے چلیں بچے بک نکالیں بک میں پیج نمبر بک میں پیج نمبر تین پیج نمبر تین نکالیں سبق کا نام کیا ہے پرنانی لکھا کس نے اس کو اشرف سبوہی نے اس کو لکھا ہے پینسل پکڑ لیں اور انڈر لائن کرتے جائیں میننگ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ میں پرنانی پہلے یہ بتائیں کہ پرنانی کہتے کس کو ہیں پرنانی نانی کی امہ کو کہتے ہیں آپ کی نانی جو ہوتی ہے اس کی جو ماں ہوتی ہے اس کی جو والدہ ہوتی ہے اس کو پرنانی کہتے ہیں اچھا پرنانی اپنے ہی کٹم کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھی کٹم کس کو کہتے ہیں خاندان کو اور ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ کٹم کا مطلب کیا ہے ایم سی کیوز میں کٹم کا مطلب کیا ہے آتا ہے اس میں بچے تو بچے ہر جاننے والا بوڑا ہو یا جوان اس کو پرنانی کہتا تھا پرنانی نہ صرف اپنے خاندان کی پرنانی تھی بلکہ پورے محلے کی ہر ایک چھوٹے بڑے کی پرنانی